اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھتے ہیں ان کو سنتے کانوں میں آپ لوگ بہت سارے ملانوں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سمارٹر تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ جسے آپ لوگ کو سب بھی باقی ہو بھی باقی ہوں گے کہ ویڈس ایپ کی نئی پرائیویسی پولیسی کی وجہ سے کافی سارے لوگ ویڈس ایپ کو جو لیپ کر رہے ہیں تو اسی ویڈیو کو مدے نظر رکھتے ہوئے آج کا ٹوپک میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں تو ویڈس ایپ میرے ساتھ کافی دیر سے ایشو کر رہا ہے تو میں نے کہا اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ وہ کسی بوری مشکل اور وقت سے بچ سکیں تو میں آپ کو کچھ اپلیکیشنز اور ان کی کچھ فوٹوز ہیں جو دکھاؤں گا ان کے بعد یہ پرائیویسی کے لحاظ سے ٹھیک ہیں تو ان کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے ویڈس ایپ کی جیگا یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو آل آور دی کنٹری میں بھی اویلیبیل مل جائیں گے سو جنہوں نے ابھی تک ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پتا دوں کہ میرا ایک بلوگنگ چینل بھی ہے اس کی لنک آپ کو کمنٹ میں پہ مل جائے گی جا کے لازمی اس کو وزیٹ کریں پسند ہے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا سب سے پہلے اپلیکیشن جو ہے اس کا نام ہے ایمو ایمو آپ کو مل جائے گی یہ پرانی ہے اور اس کے سکس پوائنٹ سکس سک پوائنٹ سک میلین آل موسٹ جو ڈاؤنلوڈ رہی ہیں ٹو ہنڈنڈ میلین یوزرز ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ویٹس ایپ سے بہتر ہے ایسی اور لائٹ ویڈ دیکھ سکتے ہیں کچھ فوٹوز آپ کے سامنے میں نے رکھ لی ہے تو چلیے اب اگلی اپلیکیشن کی طرف بڑھتے ہیں اس کا نام ہے بائی بر یہ یاد رکھئے گا بائی بر میسینجے فری ویڈیو کالز اینڈ گروپ یہ بائی بر میڈیا کی سارے کمیونیوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں پورٹی میلین ڈاؤنلوڈ ہیں اس کی بھی آپ کچھ پکچر جو ہیں مظاہر کر لیجئے آپ کی سکرین پہ ہیں تو یہ میسینجر اور فیس بک جیسا ہے نیکن ویٹس ایپ کی طرح ہی کام کرتا ہے تو اس پہ کافی بند ہیں اور یوز کر رہے ہیں اس کے بعد اگلی جو ویڈیو ہم نے یوز اپلیکیشن ہے وہ ہے ٹیلی گرام کی ٹیلی گرام کی اپلیکیشن یہ آگئی آپ اس کی بھی پکچرز مظاہرہ کر سکتے ہیں آپ لوگ کی سکرین پہ ہیں ویٹس ایپ سے کافی زیادہ فیچرز ہیں اور ایزی ہے ٹیکس ٹوپ لیول پر بھی ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس موبائل نہیں ہے اگر سیم ہے تو وہ پی سی پہ ڈاؤنلوڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں تو بس یہ تین چار اپلیکیشن سی تو اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک بھی کریے گا اپنے بھائی سارے عمران کو دعا میں یاد رکھیے گا پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ